اور اب وقت ہوا ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ شبے کے ازالے کا تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اس ازالے کا حضرت سے ڈسکس کرتے ہیں شبے کا ڈسکس کرتے ہیں حضرت ہمیشہ کی طرح لوگ بہت ہی منتظر ہوتے ہیں آپ کی سیگمنٹ کا کیونکہ بہت بڑے بڑے اہل علم بھی کہتے ہیں کہ جس خوبصورتی سے اور عام فہم انداز سے آپ مسئلہ سمجھا دیتے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تو آج کا جو شبہ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے تعلیمات کچھ ایم بیلنس مادوم ہوتی ہیں ہمیں جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کفار ہیں اور پھر ایک مرتد ہیں کہ جو اللہ کو ایک زمانے میں مانتے تھے اور وہ نہیں مانتے تو دونوں کا قصور اس وقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے جبکہ عام کافروں کے ساتھ اسلام کی تعلیمات درہ آسانی والی ہیں ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے جا سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور بہت سے سوشل معاملات ان کے ساتھ کیری آؤٹ کر سکتے ہیں جبکہ مرتد کے ساتھ اسلام کی تعلیمات بہت ہی سخت ہیں بلکہ ان کے ساتھ سخت سزاؤں کا معاملہ ہے تو یہ ایم بیلنس نظر آتا ہے جبکہ ان کا قصور سے بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تو اس کے بارے میں آپ جا فرماتے ہیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پھر یہ مجرموں کو ڈیفرنس ہزائے کیوں دی جاتی ہیں اگر وہ ایم بیلنس تو یہ بھی ایم بیلنس ہے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ایم بیلنس نہیں ہے کیوں کہ چوری اور قتل یہ جرم تو ہیں ایک وائیڈ معنی میں لیکن دونوں کی نویت میں فرق ہے جو شدت قتل کے اندر ہے وہ چوری میں نہیں ہے چور کے ساتھ ہاتھ کٹے جائیں گے اور جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے کیونکہ بڑا جرم ہے اسی طرح سنگسار کا معاملہ ہے موسین ہے شادی شدہ اس میں سنگسار کیا جائے گا جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو سو کڑے مار دی جائیں گے تو مطلب خود دنیا کی عدالتیں پھر یہ فیصلہ کیوں کرتی ہیں امریکہ یورپ کی عدالتیں بھی یہ فیصلہ کرتی ہیں حالکہ ہیں دونوں مجرم ٹھیک ہے نا اور پھر یہ کہ اگر یہی بات ہے تو پھر دنیا کی عدالتوں کے اندر جو باغی ہوتا ہے ریبل اس کی سزا جو ہے سخت کیوں ہیں دوسرے مجرم کے مقابلے میں اب ایک آدمی نے آپ کا جو ہے حکومت کا سلطنت کا لاؤ توڑا اور لاؤ توڑنے والے کی سزا یہ کہ چلو یار اس کو جیل میں ڈال دو پانچ بین سزا دے تو جتنے جفائن کر دو لیکن یہ بھی تو لاؤ توڑنے کے خلاف بھی کھڑا ہے یہ کہتا ہے جی نہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں آپ اس کو باغی قرار دے باغی کی سزا یا تو اس کو آپ جلاواتن کرتے ہیں یا اس کو پھانسی دیتے ہیں قتل کرتے ہیں اس کے لاؤ کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے تو ریبلز کے لئے دنیا کی ہر دالہ اس کو پھانسی دیتی ہے تو بالوم یہ ہوا کہ بے شک جرم جرم ہے مجرم مجرم ہے لیکن اس جرم کی جو اس کے اندر شدت میں فرق ہوتا ہے ایسے مرتد یہ بھی جو غیر مسلم ہے کافر بھی غیر مسلم ہے لیکن دونوں کے غیر مسلم ہوں میں وہی فرق ہے جو ریبل اور غیر ریبل میں ہیں جو باغی اور غیر باغی میں ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے کہ دیکھو ترک اسلام جو ہوتا ہے ترک اسلام کی دو صورتیں ہیں ترک اسلام کی ایک صورت ہی ہوتی کہ سر سے اسلام قبول ہی نہیں کیا ترک کر کر رکھا متروک کیا ہوا ہے ترک اسلام کی دو صورت یہ ہو کہ قبول کر کے اس کو ترک کیا تو دونوں کی شدت میں فرق آ جاتا ہے ایک شخص نے آپ کی خاندان میں نکاہ ہی نہیں کیا شادی نہیں کی کسی لڑکی سے ٹھیک ہے نا آپ کو اس سے کوئی عداو دشمنی نہیں ہے ایک نارمل لائف ہے ایک نے آپ کے خاند میں شادی نکاح کر لیا اور کر کے آپ طلاق دے دی آپ کی بیٹی کو تو کیا خیال آپ کہیں کوئی بات نہیں اس نے بھی ترق کیا اس نے بھی ترق کیا دونوں سہم ہوں گے ماشرہ یہ بہت زبردست ہے علی جی ہوئی نا ہوئی نا آپ آپ اس کے تو دیکھنا گوار نہیں کر گیا اس نے ہماری بیٹی قبول کر کے یا طلاق دی ہے یہ تو نام ہی پوری فیملی کا نام نہ لو بلکہ تو بلکہ اسی طریقے سے مرتد جو ہے وہ ہے کہ جو اسلام قبول کر کے اب اس کو رہد کر چکا ہے بلکہ اس کے لئے تو گنجائش ہی نہیں ہے اور جو کافر ہے جو سیرے سے اس نے قبول ہی نہیں کیا وہ آپ کے لئے کہ نارمل ہے غیر مسلم والے حکام جاری ہوں گے آپ اس کے ذرے لیندن کر سکتے ہیں بلکہ اور پھر دوسری بات یہ کہ اصل میں جو سیرے سے جسے اسلام قبول نہیں کیا وہ اگر اسلام کی خلاف بولے آپ کا ایک دشمن ہے وہ شروع سے دشمن ہے آپ کا آپ کی خلاف بولتا بکتا ہے تو سننے والا کہتا ہے یار یہ اس کی پرانی دشمنی چل رہی ہے یار یہ بکتا ہی رہتا ہے اس کے خلاف ایک ہے کہ آپ کا دوست تھا سالہ سال دوستی رہی اب آپ کا دشمن ہو گیا اب جب آپ کی خلاف بولے گا تو سب کان دھریں گے کہ یار کیا کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ تیس سال کی دوستی تھی لگتا ہوں کوئی راز کی باتیں بتا رہا ہے تو یہ بندہ زیادہ گمراہ کر سکتا لوگ زیادہ آپ کی خلاف کام کر سکتا ہے آپ کی جڑے کار سکتا ہے کیونکہ لوگ اس کے سچا سمجھیں گے کہ نیار اس کے ساتھ رہتا تھا یہ صحیح کہتا ہوگا بلکہ اور لیکن جو شروع سے دشمن ہے وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اس کی عادت ہے یہ پرانے دشمن ہے تو بلکہ اسی طریقے سے جو غیر مسلم ہیں عام کافر اسلام کی خلاف اگر بول بھی رہا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پہلے سے کافر یہ کیوں اسلام کی تعریف کرے گا بھئی لیکن جو مرتض ہے وہ تو اسلام پہلے اسے سینے سے لگائے رکھا سالہ سال مسلمان رہا اب غیر مسلم ہو کر کافر ہو کر اب اسلام کی خلاف اگر بولتا ہے تو لوگ کان دریں گے اس کو گمراہ کرنے کا موقع ملے گا فی سبی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کا موقع ملے گا لوگ کہنے ہیں یار پہلے خود مسلمان تھا اس کا مطلب بھی بات کوئی ہے بھئی وہ کہا یار میں بھی پہلے مسلمان تھا چھوڑو یار ویسے اسلام ازلام ایسی ہوتا ہے جیسے خود حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتر رہی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی تخلیق کے مرحل بتا رہے تھے کہ پہلے نطفہ ہے پھر علقہ ہے مدغہ ہے ہڈیاں عزام یہ پورا بتا رہے تھے تو صحابی جو ہے وہ کاتبی وعی صحابی لکھ رہے تھے اب جب عزام تک آیا کہ آخر میں فکر سونالعزام اللحمہ ہم نے ہڈیوں کے پر گوشڑا دیا اتنی خوبصورتی سے اللہ نے تخلیق کو بیان کیا کہ اس کے مو سے نکلا بندے کے وہ صحابی کے فتبارک اللہ احسن الخالقین یار کیا برکت والی ذات ہے کتنا خوبصورت خالق ہے یہ اس کے خوب مو سے نکلا چانا تو نبی فرمہ یہی اگلی آیت ہے یہ دیکھو اب اس کے دل میں وصف ہے کہ یار یہ تو میرے الفاظ ہیں یہ قرآن کہ وہی کہاں سے آگئی اس کا مطلب ہے یار بس ایسی یہ چکر یعنی نبی نے وہ بیان کیا تو یہ تو میں نے بولا تو فتبارک اللہ احسن الخالقین خوش ہو کے اور وہ جب نبی نے کہا یہی آیت ہے اگلی اس سے وہی پر بدگمانی آگئی اور وہ مرتض ہو کے چھوڑ گیا نبی وہ مکہ چلے گیا چھوڑ گیا اب وہاں جا کے کہنے لگا لوگ قرآن سے جو متاثر ہو رہے ہیں وہ کہاں چھوڑو یار قرآن برا کچھ نہیں ہے کہاں کیوں کہاں یار میں خود وحی لکھتا رہا ہوں اور میں نے یہاں تک لکھا نبی نے کہا آگل ہے یہی ہے اور یا اپنے لوگوں کے الفاظ ہی وحی بن رہی ہے لوگا اچھا اب وہ دیکھو اس کی بات کا افیکٹ زیادہ پڑھ رہا ہے یہ مرتض ہوگا نا اب لوگوں نے اثر لیا کہ یار بات تو صحیح ہے اس کا مطلب یہ بس کلام علیہ ایسے ہی ہے تو یہ بندہ زیادہ گمرہی کا باعث بن رہا لیکن ابو جال عطبہ شہبہ اگر قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پہلے کی دشمن ہے پہ وہ ہی ہوا پھر فتح مکہ کے موقع پہ اللہ نے اس کو پھر ہدایت دی فتح مکہ کے موقع پہ جب گرفتاریاں ہوئیں جب پکڑ دکڑ ہوئی تو پھر وہ بھی پناہ انہوں نے مانگی اور روایات میں آتا ہے کوئی دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے توبہ تائیب ہوگا کیونکہ اصل میں وہ یہ راز نہیں سمجھے کہ دیکھو دیکھو آپ ساتھ بارش برستے نہیں ایک جگہ پہ چینٹے پڑتے ہیں نہیں تو در یا روشنی بلب آپ کو فوکس کیا لے کہ دائیں بہن چھنکتی ہے روشنی یا ہوا کا پنکہ آپ کو جھول رہے ہیں دائیں بہن ہوا کی جاتی ہیں نا لپٹ ٹھیک ہے یہ ایک فطری بات ہے ہوا یہ تھا کہ نبی پر وحی اتر رہی تھی تو وحی کی بارش آپ پہ ہو رہی تھی تو چینٹے ساتھ صحابی لکھنے والے پہ پڑ گیا جب پڑے تو وہ اس کے موہ سے وہی کلام نکل گیا جو وحی کے چینٹے پڑنے تھے تو یہ پڑتا ہو پڑ گیا اس کے اوپر وہ انوار وحی کا پڑتا ہو اس پہ پڑ گیا اس کے موہ سے نکل آیا فتح بارک اللہ حسین خالقین وہ یہ سمجھا کہ لو یہ تو میرے دل کی بات تھی پھر تیرے دل کی کیا بات تھی تیرے دل کی بات اگر تھی تو پہلی ترتیب تجھ پہ نازل کیوں نہیں ہوئی جو پوری تخلیق کی ترتیب جو چلی آ رہی ہے وہ تیرے خواب و خیال میں نہیں آئی تو آگے والی کیوں آئی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو وحی کا پڑتا ہو جو تھا وہ اس کا انوارہ تجھ پہ پڑ گیا تیرے موہ سے نکل آیا صحیح بار جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پریشان ہے کہ یار ازان ازان کیلئے کیا کریں بھئی لوگوں کو کیسے دازیں نماز کیلئے اب آپ فکر میں دیں اب آپ کی فکر کا جو پڑتا ہو ہے ایک صحابی پہ پڑ گیا خواب میں اس پر ازان نازل ہو گئی عبداللہ بن زہد ابن عبدالربی رضی اللہ تعالی انہوں نے آکے ازان سنائی نبی فرحاں کے بالکل صحیح ہے آپ تصدیق کر دی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑتا ہو پڑ جاتا ہے تو ان کو پھر اس کا احساس وادی میں ہوا کہ یار واقعی وہ تو نبی پر اصل میں وہی اتر رہی تھی اس کا پرتو مجھے پڑ گیا میں خام غبتگمان ہو گیا اور دوبارہ پناہ کے آگے توبہ طائب ہو گیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ دیکھو مرتد خطرناک ثابت ہوتا ہے اس لئے اسلام نے جائے مرتد کے لئے احکامہ سخت رکھے ہیں دنیا میں بھی سخت صدا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کی سخت صدا ہے اللہ یہ کو توبہ کر کے مرے مسلمان ہو جائے دوبارہ لوٹ آئے اور کافر جائے وہ پہلے سے کافر ہے لہٰذا اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ آج دنیا کا قانون ہے کہ اگر ان کے اپنا لوکل باشندہ وہ اگر باغی بن جائے تو حکومت وقت کیا سزا دے گی اس کو فانسی چڑھائے گی لیکن ان کے دشمن ملک کا بندہ ویزا لے کے اگر آ جائے یہاں دشمن ملک کا بندہ اور خود بھی دشمن ہی ہے تو ویزا لے کے یہاں پھر رہا ہے یہ کچھ کہیں گے کچھ بھی نہیں کہیں کیوں ان کا پتہ ہے یہ دشمن ملک کا بندہ ان کی پہلے سے ہوا سے دشمن ہی ہیں یہ بیشہ ہمیں نہیں مانتے لیکن وہ دنیا یہاں پھر رہا ہے اب امریکہ میں کتنے دشمن ملک کے لوگ پھر رہے ہیں اب رشیہ دشمن ملک ہے رشیہ کے لوگ یہاں رہتے ہیں کیا نہیں رہتے حالانکہ وہ دشمن مانتے لیکن وہ ان پر ہاتھ اسی لیے ڈالتے کہ یار یہ تو پہلے سی دشمنہ مارے لہذا ان کو ایک کرائیٹیریہ کے تحت رکھو لیکن اگر ان کا امریکن سیٹزن وہ ریبل بن کے کھڑا ہو جائے تو کہا یہ معاف کریں گے بھئی یہ فرق ہے تو یہ بلکہ این سینس کے مطابق یہ عقامات ہیں کہ مرتد کی سزا سخت ہے اور عام کافر کی سزا جو نرم ہے کیونکہ یہ دنیا بھی اسی ریت پر چلتی ہے اور یہ سینسبل قانون شرن اور عقلن یہ فضل ہے سبحان اللہ بہت شکریہ شکریہ شکریہ